بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ چھوٹے بچوں کو بکری کے بچوں ہیں چاہے بیڑ کے بچے ہیں چاہے گائیں یا بینس کے بچے ہیں ان کو ویکسین کب کرانی ہے اور ان کی جو ڈیورمنگ ہے وہ ہمیں کب کرانی چاہیے دیکھیں جی اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ اسی چیز کی غفلت کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی ڈیورمنگ نہیں کرواتے اچھا ان کا خیال یہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے جو آپ دوائی وغیرہ اسے پلائیں گے دوائی سخت ہوتی ہے اسے نقصان پہنچا دے گی یعنی وہ مختلف جو کیا سے رائیں ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں اچھا جی آپ نے اس میں سب سے پہلے تو ہم ویکسین والے ٹوپک کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے بچوں کی ویکسین کب کرنی ہے دیکھیں جی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب وہ آپ کا جو جانور تھا وہ پرائگنٹ تھا آپ نے پرائگننسی کے آخری عشرے میں آپ نے جانور کو ویکسین کروائی تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو بچہ ہے ماں کے پیڑ میں جو موجود ہے اسے جو ہے کوئر مدافع مل جاتی ہے لیکن جب بچے کی پدائش ہو گئی اس کے بعد کسی اور ویکسین کا ٹائم ہو گیا آپ کے ذہن میں تب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ماں کو بھی ویکسین کرنی ہے ماں کو تو ویکسین کرنی ہے اب بچے کو بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی تب آپ نے صرف جو ہے وہ ماں کو ویکسین کرنی ہے کیونکہ جب بچہ جو ہے وہ ماں سے دودھ پیتا ہے تو اسے قدرتی طور پر دودھ کے ذریعے جو ہے وہ قوت مدافع حاصل ہوتی رہتی ہے تو ایک تو آپ کا مسئلہ یہ رہا ہو گیا اب آپ نے ویکسین چھوٹے بچوں کی کرنی کا اب ہے آپ نے کم از کم دو سے اڈھائی ماہ بعد اپنے چھوٹے بچوں کی جو ویکسین کرنی ہے آپ نے شروع کرنی ہے پہلے والے جو دو سے اڈھائی مہین ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ویکسین بچوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ ہمارا جو دوسرا سوال تھا کہ چھوٹے بچوں کے ہم نے ڈیورمنگ کب کرنی ہے یعنی ان کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی کب پلانی ہے اور ان کو بیرونی طور پر جو چچڑ وغیرہ یا جویں وغیرہ جنبڑ جاتی ہیں تو ان کو ان کے جو ٹھیکہ ہے وہ کب لگانا ہے دیکھیں جی یہ بات بڑی عام ہے بڑی عام بات ہے چھوٹے بچوں کی آپ اکیس دین بعد جو ہے وہ پیٹ کے کیڑوں کی ڈیورمنگ کر سکتے ہیں اکیس دین بعد کوشش کریں آپ نے لیوامی سول سالٹ ہے لیوامی سول نامی دوائی ہے جیسے کہ آپ نے مشہور دوائی سنی ہوگی نیورم نیورم میں یہی سالٹ نیورمی سول موجود ہے آپ چھوٹے بچوں کو اس کے بارڈی ویٹ کے حساب سے ایک دفعہ دوائی پلائیں اگر دوبارہ پلانی مقصود ہے تو آپ ٹھیک بیس سے پچیس دین بعد دوبارہ پلا دیں لیکن بڑے جانوروں میں ہم کوشش میں تبدیلی کرتے ہیں اگر ہم نے آج دوائی پلائی ہے تو ہم آٹھ دین بعد پھر بڑے جانوروں کو دوائی پلا دیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے چھوٹے بچوں کو دوائی پلاتے ہوئے ایک احتیاط کا خیال کرنا ہے کہ سردی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تب تک ان کو دوائی نہ پلائیں جب تک سورج نہ نکلے موسم شدید تھنڈک سے دور نہ ہو جائے یعنی شدید تھانڈ میں آپ نے دوائی نہیں پلانی موسم نارمل ہو دوپ نکلی ہو تب بھی آپ نے اپنے بچوں کے ڈیورمنگ کروانی ہے اس کے بعد جو بیرونی ڈیورمنگ ہماری رہ گئی ہے یعنی بچوں کو جو چچڑوں اور جووں کو ٹیکہ لگانا ہے وہ ہم نے کم لگانا ہے وہ ٹیکہ بھی آپ جو ہے پندرہ دن کے بعد کسی بھی وقت تو اس کے باڈی ویٹ کے حساب سے اگر فاس گروپ پندرہ یا بیس دن کا بچہ ہے اگر آپ اسے ٹیکہ لگانا چاہیں تو اسے تقریباً کچھ فائنٹ ٹیکہ لگے گا آپ اس کے جلد میں مختلف قسم کی دوائیاں آ رہی ہیں خاص طور پر سب سے سستی دوائیاں کو بتانے جا رہا ہوں انجیکشن آئیور مکٹن جو ہے سٹار لی بارٹریز کا آئیور ٹیک نام سے آ رہا ہے آپ وہ لے لیں آپ کو پچاس حمل کی جو ویل ہے وہ تین سو کچھ رپے کے ملے گی آپ وہ لے کے رکھ لیں اور اپنا جو چھوٹے بچے یا بکرین وغیرہ آپ ان کو لگائیں خاص طور پر جب آپ چھوٹے بچوں کو لگائیں گے تو اس میں آپ کو چاند پوائنٹ لگانے پڑیں گے تو ایک دفعہ آپ نے لگا لیا ہے تو آپ اس کے بعد پندرہ دن کے بعد پھر بھی یہ ٹیکہ جو ہے ریپیٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بیرونی پیرا سائٹ ہوتے ہیں وہ بھی مار جاتے ہیں لیکن اگر پیٹ میں موجود کچھ کمزور پیرا سائٹ ہیں تو وہ ایووٹیک انجیکشن جا یہ اسے بھی ختم کر دیتا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا وہ چھوٹے بچوں کی ویکسین پہ تھا کہ آپ نے کب کرنی ہے چھوٹے بچوں کی ڈیورمنگ پہ تھا کہ ڈیورمنگ ہیں آپ نے کب کرنی ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ کی یہ باتیں کلیر ہوں گی ہوں گی ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک کے لیے اللہ نکے بار